اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو آج ڈیٹ ہے چوبیس جنوری دوہزار تئیس اور آج اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے گریڈ 5 تُو 15 جاؤبس کے حوالے سے اپڈیٹیڈ information جو میرے پاس available ہیں وہ میں آپ کے ساتھ share کروں گا اس اپڈیٹیڈ information میں میں آپ کے ساتھ share کروں گا کہ passing má pasando کتنی ہیں Education intermediate اور matriculation جو category ہے گریڈ 5 تُو 15 جاؤبس کی اس حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ ہم discuss کریں گے کہ جو graduation intermediate اور matriculation basis پہ یہ jobs announce کی گئی ہیں یہ کون کون سے departments میں جاؤب ہے کیا انٹرویو کنڈکٹ ہوگا ان جوبز کا یا پھر جو آپ کی مارکس ہوں گے اس کے بیس پہ آپ کو جوب دی جائے گی کون کون سے ڈپارٹمنٹ شامل ہوں گے اس پرٹیکلر سکریننگ ٹیسٹ کے حوالے سے تو کمپلیٹ انفرمیشن آپ کو مل جائے گی اسی ویڈیو کے اندر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اور چینل کو لازمی سسکرائب کیجئے گا تاکہ اس طرح کی امپورٹنٹ ویڈیوز آپ کو ریسیف ہوتی رہیں دوستو آپ سے پہلے بھی ایک ریکویسٹ کی تھی کہ اگر آپ کو جوبز کے حوالے سے معلومات چاہیے تو ہمارا فیس بک پہ گروپ موجود ہے سن جوبز پورٹل آفیشل کے نام سے یہ اس کا لوگو ہے آپ فیس بک پہ اس کو سرچ کر سکتے ہیں سن جوبز پورٹل آفیشل اس کے بعد اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں جوائن کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ تمام جو جوبز دور اوڈ پاکستان اناؤنس ہوتی ہیں اس کی انفرمیشن آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہے ٹیس کے حوالے سے انفرمیشن ملتی ہے نوٹس ملتے ہیں پرپیشن مٹیریل ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مزید معلومات جو ہے اسکولرشپس کی بھی آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہیں تو اس گروپ کو لازمی سسکرائب کریں جوائن کریں اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس کو بھی سسکرائب کریں سسکرائب کرنے کے لئے سسکرائب کا بٹن پریس کریں اس کے بعد ایک منیو ہے اس پہ کلک کریں گے اور آل پہ کلک کر دیں گے تو اس طرح کی جو امپورٹن ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ریسیب ہوتی رہیں گی آلریڈی میں نے کافی جو ہے امپورٹن ویڈیوز یہاں پہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں جیسے کہ ہسٹری آف سکھر کے حوالے سے کمپلیٹ معلومات میں نے دی ہوئی ہے اور لیکچرز کی اپکمنگ جابز آ رہی ہیں گریڈ 5 to 15 جابز گریڈیوشن انٹرمیڈیٹ اور میٹرکولیشن کیٹیگری کے جو نوٹس ہیں میں نے یہاں پہ اس ویڈیو میں پوسٹ کیے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہاں پہ سلے بس پیٹرن بھی بتایا ہوا کہ کس طرح کا جو ٹیسٹ ہے وہ آئے گا تو بہت زیادہ امپورٹن ویڈیوز آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اچھا جی واپس آتے ہیں گریڈ 5 to 15 جابز کے پورشن پہ سب سے پہلے ایڈوڈائزمنٹ میں جو امپورٹن انفرمیشن دی ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں اس میں امپورٹن انفرمیشن یہ بتا رہا ہے کہ سیپریٹ ٹیسٹ کنڈک کیا جائے گا گریڈیوشن انٹرمیڈیٹ اور میٹرکولیشن کیٹیگری کا گریڈیوشن کیٹیگری کے جو ٹیسٹ تھے وہ سترہ سے چوبیس جنوری کو کنڈک کیے جانے تھے اور وہ کنڈکٹ ہو چکے ہیں آج چوبیس جنوری آج اس کا لاسٹ جو ہے وہ ٹیسٹ کنڈک کیے جائے گا اس کے بعد پھر انٹرمیڈیٹ اور میٹرکولیشن کیٹیگریز کی ڈیٹ اناؤنس ہوں گی اور ان کی سلپس اناؤنس ہوں گی نمبر ٹو پہ بتا رہا ہے کٹ آف پرسنٹیج شل بھی فورٹی پرسنٹ کٹ آف پرسنٹیج شل بھی فورٹی پرسنٹ سے براد یہ ہے کہ جو پاسنگ پرسنٹیج ہوگی وہ فورٹی پرسنٹ ہوگی اب یہاں پہ کافی کینڈیڈیٹس کو کنفیجن ہے کہ پاسنگ مارکس ہیں جو کہ یہاں پہ لکھی گئی ہیں کہ فورٹی مارکس پہ پاس ہوگا یا کوئی اور پرسنٹیج ہوگی جس کی پرسنٹیج ہم نکالیں گے فورٹی پرسنٹ تو وہ پاسنگ مارکس ہوگی اس کو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بلکل کلیر کر دوں گا مزید اس میں بتا رہا ہے کہ ٹیس کا جو ریزلٹ ہے وہ تین سال کے لیے ویلیڈ ہوگا کس طرح سے ویلیڈ ہوگا اس کی انفرمیشن میں بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سب سے پہلے ایک ویڈیو دیکھ لیتے ہیں بیرسٹر مرتضی وحاب صاحب کی جو کہ ایڈوائزر ہیں سی ایم کے انہوں نے کچھ انفرمیشن دی تھی سوشل میڈیا پر بھی کافی انفرمیشن ہے اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں لیکن سب سے پہلے یہ ویڈیو آپ دیکھیں اچھی خبر ہے وہ نوکریوں کے حالے سے ہے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ گریٹ چھے سے پندرہ کی آسامیوں کو پور کرنے کے لیے تین کیٹیگریز کے ٹیسٹ لیے جائیں گے پہلی کیٹیگری ہوگی میٹرکیولیشن دوسری کیٹیگری ہوگی انٹرمیڈیٹ اور تیسری کیٹیگری ہوگی گریجویشن یعنی کہ جو بھی سندھ کا بسنے والا شخص سمجھتا ہے کہ وہ میٹرک کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کرتا ہے نوکری کے لیے اہل ہے تو میٹرک کا امتحان کلیر کرے گا اگر انٹرمیڈیٹ ہے تو انٹرمیڈیٹ کیلئے امتحان ہوگا اور اگر گریجویشن یا اس سے اوپر کی اس کی ڈگری ہے تو اس لیول کا وہ امتحان کلیر کرے گا یعنی کہ تین درجوں کے مختلف ٹیسٹ ترتیب دیے جائیں گے وہ ٹیسٹ آئی بی اے سکھر ان سے لے گی اس ٹیسٹ کو کلیر کرنے کے بعد جب کسی سرکاری ادارے کے اندر آسامی بھرنے کے لیے اشتہار آئے گا تو ٹیسٹ میں اگر وہ شخص پاس ہوا ہوا ہوگا تو اپنی سی وی کے ساتھ وہ اپنا پاس کا ریزلٹ ڈپارٹمنٹ کو پیش کرے گا ڈپارٹمنٹ پھر فیصلہ کرے گی نوکری دینے کے حوالے سے پچاس پرسنٹ مارکس کو پاسنگ مارکس قرار دیا گیا ہے اور اس ٹیسٹ کی جو ویلیٹی ہے وہ تین سال قرار دی گئی ہے کہ تین سال تک اگر ایک شخص نے کوئی ٹیسٹ کلیر کیا ہے تو وہ ٹیسٹ جو ہے تین سال تک ویلیڈ رہے گا اس ٹیسٹ کے پاس ہونے کی بیسز پر تین سال تک کوئی بھی شخص جو ہے وہ اہل ہوگا کسی نوکری کے لیے اپلائے کرنے کے لیے یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کے ٹیسٹ کے اندر لیٹس اے اکی آون نمبر ہے باون نمبر ہے اور کسی شخص کے نوے نمبر ہے تو ٹیسٹ کی بھی ایک ویٹیج ہوگی جو فائنل ریزلٹ میں کاؤنٹ کی جائے گی تاکہ ہم اور زیادہ بہتر طریقے سے جو میریٹ پر لوگ آتے ہیں ان کو بھرتی کر سکیں اور جیسا کہ میں نے کہا گزارش کی کہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ٹیسٹنگ سرویس یعنی کہ آئی بی ایٹھو یہ کام کیا جائے گا تاکہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس کام کو کیا جا سکے اور تین سال کی ویلیٹی بھی اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ غریب آدمی بار بار ٹیسٹ دینے کے اخراجات اس کو میٹھ نہ کرنا پڑے ورنہ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہر ڈپارٹمنٹ اپنا ٹیسٹ لیتا تھا اور ہر ٹیسٹ کو اپلائے کرنے کے لیے اس کو فارم لینا پڑتا تھا اس کو اخراجات بیئر کرنے پڑتے تھے تو اب کی بار فیصلہ یہ کیا گیا کہ کمبائن ٹیسٹ لیا جائے گا کمبائن ٹیسٹ کا جو ریزلٹ ہوگا وہ تین سال تک ویلیڈ ہوگا تاکہ جو دوست ہے ہمارا جو بھی اہل کینڈیٹ ہے وہ تین سال تک نوکری کے لیے اپلائے کر سکے میں نے آپ کو گزارش کی کہ ابھی ٹیسٹ کا سلسلہ سٹارٹ ہوگا جب ٹیسٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہر ڈپارٹمنٹ اخبار میں اپنا ایڈ دے گا اور ایڈ دینے کے بعد آپ کو ٹوٹل نمبر آف جوپ پتا چل جائے گا اچھا جی اس انٹرویو سے کچھ پوائنٹس میں نے نکالے ہیں جو کہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ نکال آئے کہ جوپ کا پروسس کیا ہوگا یہ جوپ کس طرح سے ملیں گی جو سکریننگ ٹیسٹ کنڈک کی جاری ہے گریڈ 5 to 15 جوپ کی گریڈیوشن انٹرمیڈر اور میٹرکولیشن کٹیگری کی جو بھی وہ ٹیسٹ کلیر کرے گا 40% کٹ آف پرسنٹیج کے ساتھ اس کو ایک سرٹیفیکٹ ملے گا سکھرائی بھی کے جانب سے سرٹیفیکٹ پہ اس کی مارکس لکھی ہوں گی اس کے لیے لکھا ہوگا کہ وہ کینیڈیٹ پاس ہے اس پرٹیکولر کٹیگری میں اب وہ سرٹیفیکٹ کہاں ویلیڈ ہوگا جب بھی کوئی جوب انناؤنس ہوں گی کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی تو وہ وہاں پہ لکھیں گے کہ آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ سی وی اور سرٹیفیکٹ آپ نے جمع کروانا ہوگا اپنی ایک سی وی بنائیں گے ایک اچھی سی وی بنائیں گے اگر آپ کی آلڈی سی وی نہیں بنی ہوئی تو اس پہ بھی میں نے ایک ویڈیو بنا کے رکھی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں میرے یوٹیوب چینل پہ اس کی لنک موجود ہے میک کیوئر پروفیشنل سی وی پانچ منٹ کے اندر آپ نے اپنی جو سی وی ہے اس کو بنا سکتے ہیں فری میں کسی کی بھی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی خود ہی اپنی سی وی آپ خود بنا سکتے ہیں اور بہت آسان طریقے سے چلیں جی یہ تو بات کی بات ہے اب ہم ڈسکر لیتے ہیں جو پائنٹس ہمارے رہ گئے تھے تو سی وی پلس پاس سٹیفیکٹ آپ لے کے جائیں گے اس دپارٹمنٹ میں اپلائی کرنے کے لیے وہاں پہ سبمٹ کریں گے اس کے بعد آپ کا انٹرویو کنڈکٹ ہوگا اب یہاں پہ یہ چیز کلیر ہو گئی کہ انٹرویو کنڈکٹ ہوگا یہ چیز آپ کی ایڈوٹائزمنٹ میں موجود ہے نمبر فور پہ ہم پڑھ لیتے ہیں the interviews will be conducted by the concern departmental selection committee ہر ایک department کی departmental selection committee تشکیل جی دی جائے گی جو کہ انٹرویوز کنڈک کرے گے candidates کے اور candidates کون ہوگے جن کے پاس سی وی آپ اپنی موجود ہوگی اور پاس سٹیفیکٹ موجود ہوگا جو کہ سکھر آئی بے ٹیسٹنگ سروس ان کو دے گا تو ان کے انٹرویوز کنڈکٹ کیے جائیں گے انٹرویوز کنڈکٹ کرنے کے بعد پھر ان کی final criteria بنے گی ویٹیج بنے گی جس بیس پہ ان کو اس particular department میں جوب دی جائے گی اب کون کون سے department ہوں گے وہ ہم آگے discuss کر لیتے ہیں اور ان کی جو گروپ بندی ہے departments کی وہ بھی ہم آگے discuss کر لیتے ہیں اس کے بعد پاسسنگ مارکس مرتضیٰ واپ صاحب نے بتایا کہ passing marks 50 ہوں گی 50 marks جو ہیں وہ passing marks ہوں گی اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے cut off percentage shall be 40% یہاں پہ 40 marks نہیں لکھی ہوئی 40 percentage لکھی ہوئی ہے اب یہ percentage 40 کس چیز کی بنتی ہے تو total 100 questions آ رہے ہیں اگر exams میں ہمارے پاس جو کہ graduation category میں آئی بے نے دیئے تھے اور matriculation میں بھی 100 questions ہوں گے intermediate میں بھی 100 questions ہوں گے سوق questions کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سوق کے حوالے سے اگر ہم 40% نکالتے ہیں اس کا تو یہ بنتا ہے 40 means اگر ہم ایک ایک mark دیں ایک ایک question کو 100 سوالات کے 100 marks تو اس کا اگر 40% نکالتے ہیں اس جو کریٹریہ دیا ہوا ہے advertisement کے حوالے سے تو 40 marks پہ پاس بنتی ہیں لیکن مرتضیٰ واپ صاحب کا کہنا تھا کہ 50 marks پہ پاس ہوتا ہے candidate اس کے ساتھ ساتھ ایک اور document میرے پاس موجود ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ 50% والے جو candidates ہیں وہ پاس قرار دیے جائیں گے تو it means 100 جو سوالات دیے گئے ہیں ان کے 100 marks نہیں ہیں بلکہ 100 سے زیادہ marks ہیں وہ کس طرح سے ہیں مثال کے طور پہ اگر ایک سوال کے آپ کو دیے جاتے ہیں 1.25 marks multiply کرتے ہیں اس کو 100 کے ساتھ total اگر جو آپ کا task conduct کیا جا رہا ہے اس کے 125 marks بنتے ہیں overall task کے اور اس کا ہم percentage نکالتے ہیں 40% divide کرتے ہیں 100 کے ساتھ تو یہ بنتے ہیں 50 marks یعنی کہ ایک possibility ہمارے پاس یہ بھی بنتی ہے کہ ایک سوال جو آپ صحیح کر رہے ہیں اس کے 1.25 marks آپ کو دیے جائیں سکرائی بی کے جانب سے اور total 40 سوال جب آپ صحیح کرتے ہیں تو آپ کے بنتے ہیں minimum 50 marks یعنی کہ ہمارے پاس یہ possibility بھی ہے اور advertisement کو دیکھا بھی سمجھ میں آرہا ہے پلس میں جو مرتضی وحب صاحب کی press conference ہے اس کے حوالے سے بھی سمجھ میں آتا ہے ایک اور document میں بھی آپ کے ساتھ share کر رہا ہوں اس میں بھی ہمیں یہی information دی گئی ہے کہ 50% marks 40 marks تک کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے just 40% لکھی ہوئی ہے تو یہ finally جو ہم conclusion پہ پہنچتے ہیں اس ساری calculation کے ساتھ تو overall جو passing marks possible ہیں consider کی جا سکتی ہیں وہ 50 ہوں گے جو کہ میں نے آپ کو ساری calculation کر کے یہاں پہ بتا دی اس کے ساتھ ساتھ marks کے بعد ہم discuss کر لیتے ہیں validity تین سال کے لیے یہ certificate valid ہوگا یعنی تین سال کے لیے آپ کو کسی بھی جو government job announce ہوگی grade 5 to 15 jobs اس میں کسی بھی جوب میں دوبارہ apply کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی دوبارہ test دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی دوبارہ document submit کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کے پاس certificate موجود ہوگا جو کہ آپ نے apply کرتے وقت CV کے ساتھ وہاں پہ جمع کرویں گے آپ کا interview conduct ہوگا اور اس کے بعد پھر آپ کی final selection ہو جائے گی اس کے بعد مرتضی صاحب نے ایک اور چیز یہاں پہ بتائی کہ test کا جو ویٹیج ہوگا وہ top to bottom marks کے ساتھ سے ہوگا یعنی کہ جن کے top marks آئیں گے ان کو اچھے departments ہوں گے جو top departments ہوں گے ان میں ان کی بھرتی ہوگی جن کے کم marks آئیں گے تو ان کو کم والے جو departments ہوں گے وہاں پہ بھرتی ہوگی جس طرح کہ css کا process ہوتا ہے css جو ہوتی ہے central superior service اس میں بھی اس طرح سے بتا ہے جن کی highest marks ہوتی ہیں ان کو foreign affairs یا جو اچھے اچھے departments ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو post کیا جاتا ہے اور جن کے کم ہوتے ہیں ان کو post office جیسے department پہ وہاں پہ post کیا جاتا ہے تو مرتضی صاحب کے interview سے ہمیں چیزیں کافی clear ہو گئی ہیں کہ passing marks جو ہوں گی وہ 50 ہوں گی اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر ایک سوال کے 1.25 marks اگر ہم رکھتے ہیں تو ہماری 50 marks بنتی ہیں 40 سوال آپ نے صحیح کرنے ہیں تب ہی آپ کے 50 marks بنیں گے ایک اور document جو میں آپ کے ساتھ share کرنے لگا ہوں جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا وہ یہاں پہ موجود ہے یہ والا document جو کہ social media پہ کافی جگہوں پہ share ہوا ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ official document ہے کوئی fact document نہیں ہے official document کی copy سے نکلا ہوا ہے page number 13 ہے means اس کے کافی pages ہیں لیکن ہمیں جو information جو ابھی required ہے اس کے حوالے سے اس میں مکمل information موجود ہے اس میں بتا رہا ہے option number 2 option number 1 بھی ہو سکتا ہے 4 بھی ہو سکتا ہے 2 اور 3 ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے اس کو discuss کر لیتے ہیں بقائے جو چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ ہمارے سامنے آتی جائیں گی تو پھر انشاءاللہ اس پہ بھی ایک ویڈیو بنا لیں گے option number 2 بھی بتا رہا ہے کہ create 5 groups 5 طرح کے groups بنیں گے A, B, C, D, E یہ departments کے group ہوں گے جس میں candidates کو بھرتیج کیا جائے گا انہیں کے 5 طرح کے departments بنیں گے categories بنیں گے وہ کس حوالے سے بنیں گے marks range اور cut off score جو گا اس کے حوالے سے آپ کے 5 departments بنائے جائیں گے group A میں جو departments شامل ہوں گے highest جن کی marks ہوں گی ان کو رکھا جائے گا اس میں 70 سے زیادہ marks اور 70 اور 70 سے زیادہ جتیمی marks ہوں گی candidates کی تو ان کو پرفرد کیا جائے گا کہ group A والے جو department اچھے اچھے departments ہیں وہاں پہ ان کی posting کی جائے ان کو job وہاں پہ دی جائے group B والے جو departments ہوں گے اس میں 65 marks سے 69 marks والے جو candidates ہیں ان کو بھرتی کیا جائے گا group C والے جو department میں اس میں 60 marks سے 64 marks کے جو candidates ان کو بھرتی کیا جائے گا group D والے میں 55 marks سے 69 marks والے جو candidates سے ان کو بھرتی کیا جائے گا اور group E والے جو ہوں گے 50 سے 54 marks جن کی حاصل ہوں گی ان کو بھرتی کیا جائے گا یعنی below 50 جو marks ہیں وہ past consider نہیں ہوتے یہاں پر بھی یہ چیز clear ہو رہی ہے applicants while applying the job will given choices preference of department as per position position wise جتنی بھی jobs announce ہوں گی وہاں پہ جو candidate apply کرے گا ان کو choices دی جائیں گی based on their marks candidates having marks the group wise shall be given the department on the basis of choices preference met by him while applying the jobs جس candidate کی جتنی marks ہوں گی اس کو choice دی جائے گی preference دی جائے گی کہ آپ کس department میں apply کرنا چاہ رہے ہیں مثال کے طور پر ایک candidate کی 60 marks ہیں یا 60 سے 64 marks ہیں تو وہ group C والا جو department ہے جتنے department اس میں بھی apply کر سکتا ہے group D والے departments میں بھی apply کر سکتا ہے group E والے جتنے بھی departments ہوں گے اس میں بھی apply کر سکتا ہے لیکن group B والے میں نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی جو range ہے marks کی وہ 60 سے 64 تک آتی ہیں تو نیچے والے جتنے بھی departments ہیں اس میں وہ apply کر پائے گا اس کے بعد if candidates get equal marks he shall be assigned the department as per the date of worth elderly will be given priority جس candidates کے equal marks ہیں مثال کے طور پر دو candidates ہیں ان دونوں کے 60-60 marks ہیں تو جس کی age زیادہ ہوگی جس کی date of worth پہلے ہوگی اس کو priority دی جائے گی top جو department ہے اس کے لیے جس کی کام ہوگی اس کو پھر priority نہیں دی جائے گی if no candidate gets highest marks as per the mark range he shall be given the preferred department from top to bottom at the minimum cutoff of 15% if no candidates get the highest marks as per marks range he or shall will be given preferred department from top to bottom at the minimum cutoff 50% mark اس کے بعد test has been designed on the paper یہ دو test ہم نے پتا چل گیا کہ کس سوالے سے test بنا ہوا ہے اس میں 40% انگلیش ہے 20% میں تھے 40% جی کے ہے تو یہ ہماری information کام کی نہیں ہے اس کے بعد اس department جو ہے اس کا test انڈک کرے گا رابطہ کرے گا سکھرائی بھی testing اب یہ recruitment process بتا رہے ہیں کہ جو candidate پاس ہوں گے وہ کس طرح سے apply کریں گے ان jobs میں ہر department کی ہر ایک department سکھرائی بھی اسے رابطہ کرے گا recruitment process سے لیے اس کے بعد ایک memorandum of understanding یعنی MOU sign کرے گا سکھرائی بھی کے ساتھ جو advertisement publish کرے گا STS کے through after conduct result will be announced the cut off score will be 50 marks یہاں پر بھی یہ چیز clear ہو گئی کہ 50 person marks نہیں یہاں پہ 50 marks بتا رہے ہیں 50 person marks والے cut off score پہ آئیں گے یعنی کہ pass ہوں گے and merit wise result would be uploaded and share with the concern department جو department announce کرے گا jobs وہ سکھرائی بھی سرابطہ کرے گا اس کو list share کر دی جائے گی جن جن candidates کے 50 marks اور اس سے زیادہ ہوں گے candidates securing 50 marks will be eligible for interview further recruitment process by the concern department ایک اور چیز یہاں پہ clear ہو گئے ہمیں کہ جو 50 person score کریں گے وہ interview میں appear ہوں گے اور 50 سے گروپس اب اس کے ساتھ کون کون سے department possible ہوں سکتے ہیں ایک پرانی کوپی میں آپ کے ساتھ اگست 2016 والی شیئر کر رہا ہوں صرف اور صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ کون 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 سے department possible ہوں سکتے ہیں ان jobs میں جو کہ آپ apply کریں گے agriculture ہو گیا اوکاف زکاة ہو گیا بورٹ آف ریوینی ہو گیا کوپریٹیو ڈیوارٹمنٹ ہو گیا کلچر ٹوریزم انٹیک دیپارٹمنٹ ہو گیا ایڈوکیشن اللی ٹریسی دیپارٹمنٹ ہو گیا انوارمنٹ کلائیمیٹ چینج کوسٹل ڈیویلپمنٹ دیپارٹمنٹ ہے ایکسسائز ٹیکسرشن نارکوٹیکس دیپارٹمنٹ ہے انکوائریز انٹی کرپشن دیپارٹمنٹ ہے انرڈی دیپارٹمنٹ فوڈ فائنینس فوریس وائل وائل لائف جی ای دیپارٹمنٹ ایس ای جی سی دی اس کے الابہ ہمارے پاس اور دیپارٹمنٹ ہے یہاں پہ لکھے ہوا جیسے کہ ایڈیوکیشن ہے اور لوکل گورمنٹ ہے لین ایتیلیزیشن ہے لائیو منرلز ہیں پاپولیشن وائل فی دیپارٹمنٹ ہے ری ایبیٹیشن دیپارٹمنٹ ہے پلاننگ ان ڈیولپمنٹ ہے سپورٹ یوت افیر ہے سپیشل ایجوکیشن ہے سرویس ونگ ہے ٹرانسپورٹ این ماس دیپارٹمنٹ ہے یونیورسٹی بورڈ ہے اور ورکس ان سرویس دیپارٹمنٹ ہے سیکیٹری گورنمنٹ سندھ ہے چیف منسٹر سیکیٹری سندھ سندھ سیکیٹری جوہاں پہ بھی جابز ہوں گی یہ تو پرانی ایک لسٹ ہے جس کے مطابق چالیز نوے ہزار نو سو اکانوے جابز ٹوٹل خالی ہیں یہ زیادہ بھی ہو سکتی ہیں کم بھی ہو سکتی ہیں یہ لسٹ اپ ڈیٹڈ کہیں پہ بھی آپ کو نہیں ملے گی یہ پرانی لسٹ ہے صرف یہ دکھانے کا مقصد یہ تھا آپ کہ یہ دیپارٹمنٹ سو سکتے ہیں جہاں پہ آپ کے جو جاب سے ان کے چانسز بڑھ سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو جو ہے وہ کافی لمبی ہو گئی ہے لیکن اس ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ تمام چیزیں کلیئر کر دی ہیں جو کہ آپ کو ریکوائر تھی مزید جو آئندہ انفرمیشن آئے گی وہ فائنل انفرمیشن سکھرائی بھی تیسٹنگ سروس کے تھرو اناؤنس ہوگی جو فل ان فائنل انفرمیشن ہوگی اور اس کا جو ریزلٹ ہے گریجویشن انٹرمیڈیٹ اور میٹرکولیشن کٹیگری کا وہ تقریباً مارچ اپریل میں اناؤنس ہو جائے گا اس میں پتا چلے گا مزید یہ چیز یہاں پہ ایک کنفیزن تھی تھوڑی سی ابھی بھی ہے کہ چالیس پرسن انہوں نے کٹ آف مارکس یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں لیکن دو ہمارے پاس سورسز موجود ہیں مرتضی واب صاحب کا انٹرویو جس میں بتا رہے کہ پچاس پرسن مارکس میں پاس ہوں دوسرا ہمارے پاس دوکیومن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس میں بھی لکھا ہوا کہ منیمم سکور انٹرویو کے لیے پچاس ہوگا تو دو سورسز ہمارے پاس اتھنٹک فیل وقت موجود ہیں تو ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ چالیس والے جو کینی ریٹس ہوں گی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال لگی گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ